السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا نور اللہ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اییاک نعبدو و اییاک نستعین ماں سبق میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی ومدین یہاں تک کی تفسیر کا بیان ہوا آج سے انشاءاللہ تمہارک وآلہ اییاک نعبدو و اییاک نستعین کی تفسیر پڑھیں گے خصوصت کے ساتھ آج کے سبق میں یہ پڑھیں گے کہ ماں قبل میں ماں قبل میں جو کلام ہے سیغہ غیبت کے ساتھ ہے غائب کے سیغے کے ساتھ ہے یعنی اس میں یہاں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی ومدین ان سب میں کیا ہے طریقہ غائب کا طریقہ اپنا گیا ہے اور اس کے بعد جو ہے اییاک نعبدو و اییاک نستعین اس میں سے غیر خطاب ذکر کیا گیا ہے خطاب کا طریقہ اپنایا گیا ہے اس کی وجہیں کیا ہیں تو اس کی تین وجہیں بیان کی ہیں پہلی وجہ علماء زاہر کے اعتبار سے علماء زاہر کے اعتبار سے دوسری وجہ علماء باطن کے اعتبار سے اور تیسری وجہ علماء عربیہ کے اعتبار سے بیان کی گئی ہے پہلی وجہ تو ثمہ انہو لما ذکر الحقیق سے بیان کیا گیا اور دوسری وجہ یہ بنا اول کلام یہاں سے بیان کی گئی ہے علماء باطن کے اعتبار سے تیسری وجہ وَمِنْ عَادَتِ الْعَرَبِيَ اَتَّفَنُّنُوا فِي الْقَلَامِ یہاں سے تیسری وجہ بیان کی گئی ہے کس کی تیسری یہ ساری وجہات ہیں مولے کس کی ہاں کہ اس سے پہلے جو کلام پیش کر گیا وہ غیبوت کے طریقے پر اب یہاں سے جو ہے اگیا کنعبدو اگیا کنستعین میں طریقہ خطاب کو اپنا گیا اس کی وجہ تو دیکھیں علماء غائب اس طور پر ہے کہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہ جو اسمہ ظاہرہ ہوتے ہیں یہ سب بجرہ غائب کے ہی منزل میں ہوتے ہیں اسمہ ظاہر جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں غائب کے ہی منزل میں ہوتے ہیں اگیا کنعبدو اگیا کنستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد طلب کرتے ہیں علماء ظاہریہ کے اعتبار سے جو علماء ظاہر کے اعتبار سے علماء ظاہر کے اعتبار سے جو وجہ بتائے گئی ہے وجہ بتائے گئی ہے وہ یہ ہے کہ حقیق بالحمد کا ذکر کیا گیا حقیق بالحمد کا ذکر کیا گیا یعنی الحمدللہ تمام تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کہلے تو اس میں اس بات کا ذکر ہوا کہ تمام تعریفوں کا مستحق کون ہے اللہ پاک کے ذات ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد بڑے 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 اوصاف بیان کے گئے بڑی بڑی صفتیں بیان کی گئیں صفات بیان کی گئیں ٹھیک ہے کیا رب العالمین الرحمن الرحیم مالکیوں میں دین ٹھیک ہے تو دیکھیں وصف جو ہے وصف موصف کے وجود پر دلالت کرتی ہے صفت کیا کرتی ہے موصف کے وجود پر دلالت کرتی ہے اور جون جون صفات کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے وہ ذات اتنا ہی قریب ہوتی جاتی ہے ذات کیا ہوتی ہے اتنا ہی قریب ہوتی جاتی ہے اور پھر اس طرح ذات ہو جاتی ہے کہ بلکل معین ہو جاتی ہے معلوم ہو جاتی ہے اور وہ مشاہد کی طرح اور حاضر حاضر اور مشاہد چیز کی طرح ازاد ہو جاتی ہے ٹھیک ہے باسماری تو اب پھر کیا کرتے ہیں سیغہ خطاب کا ذکر کہتا ہے کیا کہتا ہے سیغہ خطاب کا ذکر کہتا ہے تو اسی طرح دبا اللہ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کیا یعنی الحمدللہ حقیق بالحمد کا ذکر کیا اس کے بعد جو ہے تو حقیق بالحمد کا ذکر کیا تو اسی ہی اللہ پاک کی ذات ممتاز ہو گئی سب سے دیگر زباد سے لیکن جب رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی امی الدین یہ صفات بیان کے تو وہ امتیاز مزید تام ہوتا گیا مزید امتیاز کا ہوتا گیا تام ہوتا گیا اللہ پاک کی ذات دیگر زباد سے بہت زیادہ بطریق عتم بطریق اکمل ممتاز ہوتی گئی ممتاز ہوتی گئی ممتاز ہوتی گئی جو جو جیسے جیسے صفات بڑھتے گئے بیان کرتے گئے اتنی ہی زیادہ وہ ذات ممتاز ہوتی گئی غیر سے حتی کہ مالکی امی الدین تک جو اس بات کا افادہ کرتا ہے جو بالکل اشتراک سے اشتراک سے خالی ہونے اور اشتراک کی نفی پر دلالت کرتا ہے اور تخصیص اللہ پاک کے ذات کے لئے خاص کرنے پر دلالت کرتا ہے وہاں تک جہاں پہنچ گئے تو ذات ایسی ہی ہو گئی جیسا کہ مشاہد ہے کیا ہے مشاہد اور حاضر کی طرح ہو گئی تو اب اس کے موافق حاضر کا سیغہ لائے گیا حاضر کا سیغہ کیا لائے گیا حاضر کا سیغہ لائے گیا یا حاضر کے سیغے کے ساتھ خطاب کیا گیا دیکھو ثم انہو لما ذکر الحقیق بالحمد پھر جب حقیق بالحمد مستحق حمد لائق حمد کا ذکر کیا گیا الحمدللہ کے ذریعے ٹھیک ہے وصفہ بصفات عزام اور بڑی بڑی صفات سے اسے متصف کیا گیا تمیزہ بہا انسائر زباد تو سارے زباد سے سارے زباد سے وہ ممتاز ہو گیا سارے زباد سے ممتاز ہو گیا یعنی اللہ پاک کی ذات ممتاز ہو گئی وَتَعَلَّقَ الْعِلْمُ بِمَعْلُمٍ مُعَيِّنُ اور علم ایک معلوم معین کے ساتھ متعلق ہو گیا علم معلوم معین کے ساتھ متعلق ہو گیا یعنی مطلب الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ٹھیک ہے یہ جو علوم ہے یہ کیا ہو گیا ایک معلوم معین کے ساتھ متعلق ہو گیا خوطبہ بِذَلِقَ تو ان اوصاف کے ذریعے سے جب وہ ممتاز ہو گئی وَتَعَلَّقَ الْعِلْمُ بِمَعْلُمٍ مُعَيِّنٍ اور علم معلوم معین کے ساتھ متعلق ہو گیا یعنی انسان کا علم کیا ہو گیا انسان کا علم معلوم متعین کے ساتھ متعلق ہو گیا ٹھیک ہے خوطبہ بِذَلِقَ تو اس کے ذریعے سے یعنی ایعقا کے ذریعے سے خطاب کیا گیا خطاب کیا گیا ایعقا کے ذریعے سے یہ اس صورت میں گا جبکہ خوطبہ یعنی خطبہ کا معنی لیں یعنی خطاب کا معنی لیں توجیہ الکلامی الہ حاضر ٹھیک ہے تب یہ تفسیر یہ کہیں گے کہ خوطبہ بِذَلِقَ یعنی خوطبہ ایعقا ایعقا کے ذریعے سے خطاب کیا گیا جبکہ خطاب سے کیا مراد لیں توجیہ الکلامی توجیہ الکلامی الالحاضر حاضر کی طرف کلام کو متوجہ کرنا حاضر کی طرف کلام کو متوجہ کرنا حاضر کی طرف کلام کا رخ کرنا ٹھیک ہے اچھا اور اگر خطاب سے مراد سغے خطاب لیں سغے خطاب لیں تو یہاں پر مانزالکہ کا مشاہدہ ہوگا تمیز تمیز یعنی اسی تمیز کی وجہ سے سیغے خطاب سے خطاب کیا گیا سیغے خطاب سے خطاب کیا گیا باعث میں آرہی سیغے خطاب سے خطاب کیا گیا دو صورتیں ہیں یا تو یہ کہیں کہ خطاب سے مراد توجیح القلامی علی الحاضر توجیح القلامی علی الحاضر اس کو خطاب کہتے ہیں حاضر کی طرف کلام کو متوجہ کرنا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خوطیوہ بزالکہ یعنی جب وہ ذات سارے زواز سے ممتاز ہو گئی اور علم معلوم معین کے ساتھ متعلق ہو گیا تو ایعاقہ کے ذریعے سے خطاب کیا گیا ایعاقہ کے ذریعے سے خطاب کیا گیا یعنی ایعاقہ کے ذریعے سے اپنے کلام کو اس کی طرف متوجہ کیا گیا ٹھیک ہے اچھا اور اگر خطاب سے مراد کیا ہو سیغہ خطاب کا استعمال کرنا سیغہ خطاب تو مطلب کیا ہوگا خوطیوہ بزالکہ تو اے باسعبیا ہے یعنی بے سعبت بے سعبت بے سعب بے سعب زالکہ تمیز یعنی اسی امتیاز کی وجہ سے چونکہ یہ ذات ممتاز ہو گئی تو اس امتیاز کی وجہ سے کیا کر دے گیا سیغہ خطاب کے ذریعے سے خطاب کیا گیا بحث میں آرہی ہے ہاں اے یا من حازہ اب ایک سیغہ خطاب کے ساتھ خطاب کیا گئی اگیا کا تو اس کا اگیا کا نعبد ہوتا ہے اس کا مفہوم کیا ہے کہا اے یا من حازہ شانہو اے وہ ذات جس کی یہ شان ہے جس کی یہ شان ہے کہ رب العالمین ہے الرحمن بھی ہے الرحیم بھی ہے مالکی عمدین بھی ہے یا من حازہ شانہو اے وہ جس کی یہ شان ہے نخس سوکہ بالعبادت ہم تجھ کو عبادت کے ساتھ خاص کرتے ہیں تجھ کو عبادت کے ساتھ خاص کرتے ہیں والاستعانتی اور استعانت کے ساتھ خاص کرتے ہیں تجھ کو عبادت کے ساتھ خاص کرتے ہیں تاکہ اختصاص پر یہ زیادہ دلالت کریں تاکہ اختصاص کے ساتھ انہیں اگیا کا نعبدو کاب خطاب کے ساتھ جو ہے کاب خطاب کے ساتھ لانک کی وجہ کہ لے یکونا عدلہ علی الاختصاص ٹھیک ہے تاکہ یہ کیا کر ہے اختصاص پر دلالت کریں یا عدلہ اس میں تفضل کا سیغہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اگر اگیا ہو لاتا اس سے بھی اختصاص کے فادہ ہو جاتا کہ تقدیم معمول یہاں بھی پائے جا رہا ہوگا ٹھیک ہے مگر یہ کہ سیغہ خطاب اگیا کا لیا تاکہ عدلہ علی الاختصاص تاکہ یہ اختصاص پر زیادہ دلالت کریں کیا کریں اختصاص پر زیادہ دلالت کریں کیونکہ خطاب جو ہے عارف ہے خطاب کیا ہے سیغہ خطاب کیا ہوتا ہے عارف ہوتا ہے ٹھیک ہے غائب کے سیغے سے لیاکونہ عدلہ علی الاختصاص تاکہ کیا ہو جائے اختصاص پر زیادہ دلالت کریں ولی الترقی ایک وجہ بتا ہے ایک خطاب کے سیغہ اگیا کا سیغہ ایک خطاب کے ساتھ بولنے ایک خطاب کرنے کی ایک وجہ یعنی پہلے تھی بتا ہے کہ خطاب کرنا کیسے درست ہوا تو وجہ بتا دی اور پھر یہ کہ خطاب کا سیغہ لیا اس کا ایک فائدہ کیا تو اس کا فائدہ بتا ہے لیک یلیکونہ عدلہ علی الاختصاص تاکہ یہ اختصاص پر زیادہ دلالت کریں ولی ترقی من البرحان علی العیان دوسری وجہ ٹھیک ہے دوسری وجہ اور یا دوسرا فائدہ لی ترقی من البرحان علی العیان برحان سے عیان کی طرف مشاہدہ کی طرف ترقی کرنے کے لئے برحان سے عیان کی طرف ترقی کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو لیکنہ پر اس کا لی ترقی کا عطفہ ہے کیونکہ ہاں دوسرا فائدہ ولی ترقی من البرحان علی العیان برحان سے عیان کی طرف ترقی کرنے کے لئے دیکھو جب ہم کسی وصف کا بیان کرتے ہیں ٹھیک ہے وصف کا بیان کرتے ہیں تو وصف جو نا مصف کی مصف کی ذات پر برحان ہوتا ہے دلیل ہوتی ہے مصف کے وجود پر بحث ماری مصف کے وجود پر کیا ہوتی ہے دلیل ہوتی ہے اور جو جو یہ یہ اوصاف زیادہ بڑھتے ہیں تو بڑھتے بڑھتے کیا ہوتا ہے یہ مشاہدے کے منزل میں ہو جاتا ہے مشاہدہ کی طرح اور حاضر کی طرح ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے مثال کے طور پر ہم کہیں کسی کے بارے میں کہ حضرت علامہ فہامہ اور قاری حافظ تو ہم نے جب پہلا وصف بیان کیا تو مصف کے وجود پر جو نا وہ دلیل ہوئی ٹھیک ہے مصف کے وجود پر دلیل ہوئی اب پھر جو جو ہم نے اوصاف بڑھاتے گئے بڑھاتے گئے اضافہ کرتے گئے تو یہ دلیل مزید قوی ہوتی گئی اور موصوب جو ہے وہ زیادہ حاضر ہوتا مطلب ہے کہ ممتاز ہوتا گیا ٹھیک ہے حتیٰ کہ ہم نے جب وہ صفات بیان کر دئے کہ جس صفت کے ساتھ وہ خود ہی بلکل خاص ہے اور اس کے اس میں کوئی کسی بھی طرح سے شریک نہیں ہے کسی بھی طرح سے شریک نہیں ہے تو برہان سے ہم کیا کرتا ترقی کرتے ہوئے عیان کی طرف اور مشاہدے کی طرف جاتے ہیں ٹھیک ہے جی آخری جسٹب میں ہم وہاں پر پہنچتے ہیں کہ گویا کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں گویا کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں وَلِلْتَرَقِ مِنَ الْبُرْحَانِ اور برہان سے عیان کی طرف ترقی کرنے کے لئے وَلْإِنْتِقَالِ مِنَ الْغَيْبَتِ الْشَهُودِ اور غیبت سے شہود کی طرف منتقل ہونے کے لئے ٹھیک ہے لِيَكُونَ عَدَلَّا لِلْا اَخْتِسَاسِ تاکہ دلالت کریں اختصاص پر زیادہ دلالت کریں اور ترقی ہو برہان سے عیان کی طرف برہان سے عیان کی طرف وَلْإِنْتِقَالِ مِنَ الْغَيْبَتِ الْشَهُودِ اور غیبت سے شہود کی طرف انتقالی ہو منتقل ہو فَكَأَنَّ الْمَعْلُومَ سَارَا سَارَا عِيَانًا تو گویا معلوم کیا ہو گیا مشاہد ہو گیا کیا ہو گیا مشاہد ہو گیا وَالْمَعْقُولَ مُشَهَدًا ٹھیک ہے اور معقول کیا ہو گیا جو ہمارے ذہن میں تھا وہ گویا کہ نظر آنے لگا مشاہد ہو گیا وَالْغَيْبَتَ حُزُورًا اور غائب کیا ہو گیا حاضر ہو گیا تو اِجَّاكَ نَعْبُدُو سے غی خطاب سے غی خطاب لانے کے یہ سارے فوائد حاصل ہوں گے کیا کہ اختصاص پر دلالت کرے گا زیادہ غیبت کا سغال آتے پھر بھی اختصاص پر دلالت ہوتی مگر کم ہوتی ٹھیک ہے اور اس میں کیا ہوگا اختصاص پر زیادہ دلالت ہوئی برہان سے عیان کی طرف ترقی حاصل ہوئی غیبت سے شہود کی طرف غیبت سے حضور و شہود کی طرف کیا ہوا انتقال ہوا تو گویا کہ معلوم جو ہے مشاہد اور دیکھی نظر آنے والے کی طرح ہو گیا ٹھیک ہے اور معقول مشاہد ہو گیا جو ذہن میں تھا وہ مشاہد ہو گیا بس مارے اور غائب حاضر ہو گیا یہاں تک تو ہو گیا علماء ظاہر کے اعتبار سے کہ غائب سے خطاب کی طرف غائب سے خطاب کی طرف کلام کو کیوں منتقل کیا گیا ٹھیک ہے علماء ظاہر کے اعتبار سے ہو جائے بیان کی گئی اب یہاں سے علماء باطن کے اعتبار سے کلام پیش کر رہے ہیں دیکھیں انسان فی نفسی تجلیہ ذات اور مشاہدہ ذات کی صلاحیت رکھتا ہے تجلیہ ذات اور مشاہدہ ذات کی صلاحیت رکھتا ہے مگر بچپنے میں جب تھوٹا ہوتا ہے تو غافل ہوتا ہے پھر جائے انسان کے اندر دو طرح کی قوتیں ہوتی ہیں ایک قوت سے وہ اپنے نفع بخش چیزوں کو حاصل کرتا ہے اور دوسری قوت کے ذریعے سے کیا کرتا ہے اپنے مزیر اپنے لئے جو مزیر اور نقصان دے چیزوں ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے ٹھیک ہے تو انسان جو ہے پہلے کیا کرتا ہے چھوٹے میں تو غافل ہی رہتا ہے پھر اس کے بعد جو زمانہ آتا ہے وہ اس طرح یعنی اپنے لئے مفی چیزوں کو حاصل کرنا اور مزیر چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے میں لگ جاتا ہے اور اس میں مشغولیت اس طرح ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ پاک کے کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ پاک کی معارفت حاصل ہونا تو دور کی بات ہے اس کا ذکر کہا کرتے ہیں کہ اوساف وغیرہ کے ذریعے سے اس کا غور و فکر بھی نہیں کرتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ پاک کی معارفت حاصل کرنے کے لئے عارف کے لئے کیا ضروری ہوتا ہے عارف کے لئے یہ ضروری ہوتا ہے کہ پہلے اللہ پاک کا ذکر کریں ذکر کریں اس کے بعد اس کے صفات میں غور و فکر کریں کیا ہوتا ہے غور و فکر کریں تو جب ذکر کرتا ہے انسان کسی چیز کا بھی تو اس سے محبت پیدا ہو جاتی ہے کیا ہوتی ہے محبت پیدا ہو جاتی ہے تو اسی طرح جب عارف اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے اس کے اوساف میں فکر کرتا ہے جیسے مثال کے طور پر یہی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تو یہ جو اوصاف ہیں یہ ان اوصاف میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان ہے تو انسان غور کرے فکر کرے کہ یہ نعمتیں ہیں کہ اللہ پاک نے وجود بخشا تربیت کی اور نعمتیں بغیر بلا عوض عطا فرمائے اور یوم جزا کا وہی مالک ہے تو اس پر غور کرتا ہے پھر اسی طرح اس حیثیت سے بھی غور کرتا ہے کہ یہ اللہ پاک کے احسان ہے نعمت ہے پھر یہ کہ اللہ پاک کی افعال ہے اس حیثیت سے بھی کیا کرتا ہے غور و فکر کرتا ہے تو اس کا ذکر کرتا ہے تو کرتے کرتے وہ پھر معاصم اللہ سے بے نیاز ہو جاتا ہے معاصم اللہ اس کے یعنی ہے کہ وہ اس کے وہ سارے ساری چیزیں ہیں بلکہ خود اور اس کی ذات بھی کیا ہو جاتی ہے غائب کی منزل میں ہو جاتی ہے اس کے اپنی ذات بھی کیا ہوتی ہے غائب کی منزل میں ہو جاتی ہے تو یہ مقام قرب ہوتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے نا اور مزید ترقی کرتا ترقی کرتے 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 یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ذکر سے بھی غائب ہو جاتا ہے اس کے ذکری سے بھی وہ کیا ہوتا ہے غائب ہو جاتا ہے اور وہ فنا ہو جاتا ہے تو یہ فنا کی منزل ہوتی ہے اس کے بعد پھر مزید اور غورہ فکر کرتا ہے اور سلوک کے مراتب کو اور مزید تحی کرتا ہے کرتے 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 جو ہے وہ پھر اصول کے منزل میں اصول کے درجے تک فائز ہو جاتا ہے تو یہ صورت ہوتی ہے تو عارف کا اول حال کیا ہوتا ہے ذکر کرنا ذکر اور فکر تو اس کو کہا ہے کہ بنا اول کلامی علی مبادی علی معہوہ مبادی حال العارف منہ ذکری والفکری اول کلام کی بنیاد رکھی اول کلام کی بنیاد رکھی یا بنیاء اول کلام اول کلام کی بنیاد رکھی گی علی معہوہ مبادی حال العارف یہ اول کلام ہے تو اول کلام کی بنیاد رکھی گئی اس پر جو عارف کے حال کا ابتدائی حال ہے یا عارف کا ابتدائی حال ہے مِنَا ذِكْرِ وَالْفِكْرِ یعنی ذِكْر وَفِكْر فکر کہتے ہیں احزاروں معارفتیں لے حصول سالس احزاروں معارفتیں لے حصول سالس دو معارفتوں کو حاضر کرنا تیسری معارفت حاصل کرنے کے لئے احزاروں معارفتیں لے حصول سالس اچھا اور فکر کی جولان کہا جائے صفات ہی ہیں فکر کی جولان کہا جائے صفات ہی ہیں تو وَالتَّعْمُلِ فِي أَسْمَائِهِ اسے کو کہا کہ وَالتَّعْمُلِ فِي أَسْمَائِهِ اور اس کے اصما پر غور و فکر کرنا وَالنظر فِي آلائیہ اور اس کے نعمتوں میں پر نظر کرنا وَالَاستِدْلَالِ بِسْنَائِ عَلَا عَذِيمِ شَانِهِ اور اس کے کامو کے ذریعے اس کے افعال کے ذریعے اس کے کامو کے ذریعے سے اس کے عظیم شان پر استلال کرنا وہ باہری سلطانی اور اس کے غالب اس کے غالب سلطان اس کے غالب سلطنت پر کیا کرنا استلال کرنا ٹھیک ہے یہ ہوا مبادی حال عارف کا تو اس کا ذکر کیا کہ اس میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی عم الدین تک ٹھیک ہے اس میں کیا ہے انہی چیزوں کا ذکر ہے کہ اس کے اسما کا ذکر ہے صفات کا ذکر ہے کہ بندہ اس پر غور اور فکر کرے ٹھیک ہے اچھا ثمہ قفا بما ہوا منتہا امری قفا طبعہ ہاں ہاں یعنی اس کے بعد ہونا ٹھیک ہے اس کے بعد ثمہ قفا بما ہوا منتہا امری پھر اس کے بعد ذکر ہوا اس کا جو اس کے امر کی انتہا ہے منتہا امری جو اس کے عارف کے امر کی انتہا ہے ٹھیک ہے عارف کے حال کی انتہا ہے وہ کیا وَا هُوَا أَيَّكُوْزَا لُجْجَتَ الْوَصُولِ اور وہ یہ ہے کہ داخل ہو جائے اصول کے بھور میں اصول کے بھور میں یہاں پر جو نا اصول اصول میں نے بتایا نا ارزکینا یہ کیا ہے یہ عارف کی عارف کی جو انتہائی حالت ہوتی ہے وہ اصول کے حالت ہوتی ہے ٹھیک ہے اصول کی حالت ہوتی ہے اس میں لُجْجَتَ الْوَصُولِ میں جو ہے نا وہ وَا هُوَا أَيَّكُوْزَا لُجْجَتَ الْوَصُولِ لُجْجَتَ الْوَصُولِ میں یہ ہوا ہے کہ اصول کو تشبیح دیئے سمند بہر سے بہر سے اور مشبہ بھی ہی کو حضب کر دیا ہے اور اس کے مناسب کو ذکر کیا ہے ٹھیک ہے یعنی اس کے لئے تخییلن جو ہے نا لُجْجَةَ کو ثابت کیا ہے لُجْجَةَ کو ثابت کیا ہے اور اس کے مناسب میں سے کیا ہے داخل ہونا ہے تو اس کو ذکر کیا ہے بطور ترشیق ہے ٹھیک ہے تو وَا هُوَا اَنْ يَقُوْزَ لُجْجَةَ الْوَصُولِ وہ یہ ہے کہ اصول کی بھور میں داخل ہو جائے وَا يَصِيرَ مِنْ اَحْلِ المشاہدَتِ اور اہلِ مشاہدہ میں سے ہو جائے اہلِ مشاہدہ میں سے ہو جائے ٹھیک ہے فَيَرَاهُ عَيَانًا تو اس کو آنکھوں سے دیکھیں آنکھوں سے دیکھنے سے مراد یہاں پر جونا حقیقت میں آنکھوں سے دیکھ رہا نہیں ہے یعنی یہ بندی کے حالت ہوتی ہے جو اس کو حاصل ہوتی ہے اس کو حاصل ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماں سوا سے کمالِ اعراض کے کمالِ اعراض میں راسخ ہونے کے وقت میں کہ جبکہ اسے جونا وہ اپنے ذکری سے بھی مطلب ایک ہے فنا ہو جاتا ہے ذکری بھی اس کے غائب ہو جاتی ہے وہ خود اپنے ذات غائب ہو جاتی ہے ماں سوا اللہ سارے چیزیں اس کے نگاہوں سے غائب ہو جاتے ہیں وہ صرف اس کو جونا اللہ ہی نظر آتا ہے بحث میں آرہی تو یہاں پر جونا مراد آنکھوں سے حقیقتاً دیکھنا نہیں ہے وَيُنَا جِهِ شِفَاحًا اور بِالْمُشَافَاحًا اس سے ہم کلام ہوتا ہے اللہم مجعلنا مِنَ الْوَاصِلِينَ لِلْعَيْنِ اَيْا اللَّهِ ہمیں بنا ذاتِ الٰہی تک پہنچنے والا ذاتِ الٰہی تک پہنچنے والا یعنی آخر میں دعا کیا ہے کہ اصول کا جو مقام ہے یہاں تک پہنچنے والا دونہ سامن للأثر خبروں کا سننے والا صرف نہیں اچھا یہ تیسری وجہ بتائی بِالْمُشَافَاحًا کلام کرتا ہے مُنَاجَات کرتا ہے شرگوشی کرتا ہے کلام کرتا ہے ہم کلام ہوتا ہے اب یہاں سے جو نا یہ عربیہ کے اعتبار سے علماء عربیہ کے اعتبار سے کلام پیش کیا کہ غیبت سے خطاب کا جو سیغہ استعمال کیا ہے اس میں اس کو علماء عرب کے اعتبار سے اس پر گفتگو کی اس کی وجہ بیان کی وَمِنْ عَدَتِي الْعَرَبِ اَتْتَفَنُنْ فِي الْقَلَامِ اہلِ عَرَبِ کے عادت میں سے ہے کلام میں تفنن کرنا کلام میں تفنن کرنا اچھا وَالْعُدُولَ مِنْ اُسْلُوبِنْ الٰآخَرَ عُدُولَ کرنا ایک اسلوب سے دوسری اسلوب کے طرح عُدُولَ کرنا بحث میں آرہی تَطْرِيَّةَ اللَّهُ کلام کو نیا کرنے کے لئے کلام کو نیا کرنے کے لئے تازہ کرنے کے لئے وَتَنْشِيطًا لِسْسَامِ اور سامِہ کی چُشتی کے لئے سامِہ کی دلچسپی کے لئے فَيُعُدَلُ مِنَ الْخِطَابِ الْغَيْبَتِ تو عُدُول کہتا ہے خطاب سے غیبت کی طرح وَمِنَ الْغَيْبَتِ الْتَقَلُمُ اور غیبت سے تقلم کی طرح یعنی دوسری وجہ یہ بتائی کہ علماء عرب کے اعتبار سے یعنی علماء عرب کا یہ عادت ہے عارفین کلام عرب کی ایک عادت ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ کلام تفنن پیدا کرتے ہیں کلام تفنن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک اسلوب سے دوسرے اسلوب کی طرف منتقل ہونا اور غیبت سے خطاب کی طرف منتقل ہونا یا خطاب سے غیبت کی طرف منتقل ہونا یہ بھی کیا تفنن کا حصہ ہے ٹھیک ہے اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کلام میں جدت پیدا ہوتی ہے کلام میں جدت پیدا ہوتی ہے نیاب پر معلوم ہوتا ہے اور اس سے سامع کی دلچسپی بڑھتی ہے بس مہاری تو اس بنیاد پر غیبت سے خطاب کی طرف منتقل کیا گیا وَبِلْعَقْسِ اور غیبت سے متقل تکلم کی طرف وَبِلْعَقْسِ عَرْوَسْكَ بَرْعَقْسِ یعنی تکلم سے غیبت کی طرف کا قول ہی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہی تعالیٰ جیسا کہ اللہ پاک کا اشاد حَتَّى اِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَا بِهِمْ یہاں تک کہ جب تم ہو کشتی میں وَجَرَيْنَا بِهِمْ اور کشتیاں ان کو لے کر چلیں تو پہلے اِذَا كُنْتُمْ خِتَاب کا سیغہ استعمال کیا گیا اور اس کے بعد جیسا جرَيْنَا بِهِمْ بِهِمْ سے مراد بھی مخاطب ہی ہے لیکن اس کے لئے غیبت کا سیغہ استعمال کیا گیا اسی طرح دوسرے وَقَوْلُوا وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُسِيرُ صَحَابًا اور اللہ پاک یہ جو ہواوں کو چلاتا ہے فَتُسِيرُ صَحَابًا تو وہ بادلوں کو اُبھارتا ہے بادلوں کو اُبھارتی ہے فَسُقُنَاهُ تو ہم نے اسے چلایا کسی مردار زمین کی طرف ہم نے اسے چلایا کسی مردار زمین کی طرف اس میں دیکھیں غیبت کا سیغہ پہلے لائے گیا کہ وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ جو ریاہ کا چلانے والا ہے بھیجنے والا ہے وہی کیا ہے فَسُقْنَاهُ اس کو کسی مردار زمین کی طرف ہنکنے والا بھی ہے پہلے غیبت کا سیغہ استعمال کا فیل جو ہے نا کیا کہتے ہیں کہ تکلم کا سیغہ وَقَوْلَ عِمْرَهُ الْقِيْسِ اور عِمْرَهُ الْقِيْسِ کا شیر بھی ہے تَتَاوَلَ لَيْلُكَ بِالْأَثْمَدْمُدِ اثمد ایک جگہ کا نام ہے یہ اپنے آپ سے خطاب کر رہا ہے کہہ رہا ہے کہ تَتَاوَلَ لَيْلُكَ تیری رات لمبی ہو گئی مقام اثمد میں وَنَّامَ الْخَلِيُ خلی سے مراد غم سے خالی اور سویا غم سے خالی شخص وَلَمْ تَرْقُدِي اَرْتُو سویا نہیں اور تو سویا نہیں تو اس میں دیکھیا تَتَاوَلَ اَرْتَرْقُدِي اس میں کیا خطاب کا سیغہ استعمال کیا گیا وَبَاتَا وَبَاتَتْ لَهُ لَيْلَةٌ اور سویا وہ سویا اس نے رات گزاری وَبَاتَا اور اس نے رات گزاری وَبَاتَتْ لَهُ لَيْلَةٌ اور اس کے لئے رات نے رات گزاری یہ مجازن ہے رات نے رات گزاری قَلَیْلَتِ زِلْعَائِرِ الْأَرْمَدِي ٹھیک ہے قَلَیْلَتِ زِلْعَائِرِ انہیں آشوبِ چسم آنکھوں میں کچڑ والے شخص کے رات کی طرح کہ جب آشوبِ چشم کی بہاری ہوتی ہے جیسے کیا کہتے ہیں کہ پانی بہت زیادہ نکلتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے نا کیا ہوتا نیند نہیں آتی ہے تو اسی طرح تُو نے رات گزاری جیسے آشوبِ چشم والا گزارتا ہے تو یہ بَاتَا غائب غائب کا سیغہ لائے اپنے آپ سے کہا رہا ہے تو پہلے خطاب کا سیغہ لائے پھر غائبت کا اسی طرح وَذَالِكَ مِنْ نَبَئِنْ جَاعَانِ اور یہ ان خبروں میں سے ہے اس خبر سے ہے وَجَاعَ مِنْ نَبَئِنْ اور یہ اس خبر سے ہے جا آنی جو میرے پاس آیا وَخُبِّرْتُهُ عَنْ عَبِ الْأَسْوَدِ اور اس کی خبر مجھے دی گئی عَبُ الْأَسْوَدْ کی طرف سے وَخُبِّرْتُهُ یہاں پر متقلم کا سیغہ لائے گا ٹھیک ہے اور جا آنی میں بھی متقلم کا سیغہ لائے گا تو دیکھیں خطاب سے غیبت کی طرف اور غیبت سے یہ متقلم کی طرف التفات ہوا انہی فوائد کے پیش نظر تو کلام یہاں پر بھی سورہ فاتحہ میں بھی اسی طرح ہوا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی اللہ وحمد صلو اللہ تعالی